اسلام علیکم میں محمد سعاد آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں ہم ہاؤس کنسٹرکشن کو ڈیل کرتے ہیں یہ سارے بھی سام آفر بھی کرتے ہیں اس کے لئے ہر قسم کے نقشہ جات ہاؤس پلیننگ ڈیزائنی تو میں کنسٹرکشن کے ٹاپکس پر ہی ویڈیوز بناتا ہوں آپ ہمیں بطور کنسلٹنٹ بھی ہائر کر سکتے ہیں اور ہم سے اپنا میپ اور ڈرائنگ اور ڈیزائن بھی بنوا سکتے ہیں ایک جو ٹاپک ہے کہ ٹھکدار اور کنٹریکٹر اور جو مالک مکان ہے اس کو درمیان جو اتنازہ ہے یہ ایک کام چیز ہے جدھر بھی آپ کام کریں گے آپ جتنے اچھی کوئی بھی جتنا بھی اچھا ٹھکدار ہے لیکن اس کا مالک مکان سے تنازہ لازمی ہوتا ہے کچھ جگوں پر نہیں بھی ہوتا اچھی کمپنیز اچھے جو لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ وہ کام پہ آپ کنٹریکٹر کو تنگ نہیں کرتے لیکن کچھ کنٹریکٹر بھی جان کے مالک کو تنگ کرتے ہیں اور فضول قسم کی فرمائشیں کرتے ہیں اور زیادہ ان کے خیال میں کہ مالک کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو شاید ہم اس کی جیب سے ہم پیسے نکروا لیں قصور بارت دونوں کا ہوتا ہے کیونکہ بطور کنٹریکٹر میں صرف یہ نہیں کہتا کہ صرف مالک مکان کی یہ جو کلائنٹ ہے اس کی غلطی ہے گلتی کنٹریکٹر کی بھی ہوتی ہے تو خاص طور پر بل پر بل کی جو پیسے بنتے ہیں جو جب ٹھکیدار کہتا ہے جی آپ کے اتنے پیسے بن گئے اور یہ اس پہ پھر بہت بڑا جگڑا بنتا ہے اس کی جو میئن ریزن وہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں جب ہم کنٹریکٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر جو کلائنٹس ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ لیبر ریٹ پہ کام دیتے ہیں وید مٹریل دینے والے کلائنٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کنٹریکٹر جو ہیں کنٹریکٹر اور ناکس مٹریل یوز کریں گے جو بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے یہ چیزیں لیبر ریٹ پہ بھی اگر آپ کام دیتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں جو ہیں ساری ڈیسائیڈ کر لیں کام سے پہلے کام سے پہلے چیزیں ڈیسائیڈ ہوگی کہ آپ نے جو پمائش ہوگی آپ کی وہ شیڈ ٹو شیڈ ہوگی اس کا کیا ریٹ ہوگا سیڈی کا جو پمائش ہے وہ کس طرح ہوگی پیراپٹ وال سیپٹک ٹینک بورڈری وال وہ کون بنائے گا اس کی وہ اس کی کیا چارجز ہوں گے ٹھیک ہے اگر بیسمنٹ ہے تو رافٹ اگر ڈالنی ہے فاؤنڈیشن بیٹ ڈالنے ہے اس کا ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ کیا ہے اور ایک جو میرے خیال میں ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کونٹریکٹر جو ہے وہ موالک کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے جو پمائش ہے وہ کرنے کی اس طرح ہے ٹھیک ہے مطلب جو پیٹا ہے یا جو بیئرمنٹ ہے وہ نمبائی یا چڑائی میں لینی ہے یا اب میں آپ مسائل دوں کہ جو سیڑھی ہوتی ہے وہ بعض جو کونٹریکٹر ہیں وہ چھت کی آریا کے اندر شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سکیر فٹ علیدہ سے لیتے ہیں اس میں بھی دو طریقے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا جو سٹیپ ہوتا ہے قدم پہلے اس کو لیں گے پھر اس کی جو ہائٹ ہے چینج کے جو رائزر ہے اس کو لیں گے پھر دوبارہ اس کا قدم ایک فٹ کا اگر فار ایکزمپل وہ ہے پھر اس کی ہائٹ پھر اس طرح کرتے کرتے وہ تقریباً اگر بیس سٹ وہ ہو گئے قدم اس کے بیس فٹ وہ ہو گیا اور چینج کے جو رائزر ہے تو دس فٹ وہ کر لیں تیس فٹ وہ ہو گیا سیڑی کی ویٹھ ہے فار ایکزمپل تین فٹ ہے نوے سکیر فٹ ہو گیا صرف تیس ملٹپلائی بیڈ تین آپ کریں نائنٹی سکیر فٹ ہو گیا اب اس کا آپ کا ساتھ جو بھی ریٹ تاہہ ہو گئے ٹھیک ہے فار ایکزمپل یا کوئی بھی آپ اس کو ریٹ آپ سے انگر کورڈ ایریا کے علاوہ وہ آپ سے یہ چارز کر رہا ہے سیڈی کا تو وہ آپ کی اچھی خاصی اموم جو ہے وہ علیدہ سے بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیڈی کا نیچے جو بے سلاب ہوتی ہے صرف وہ اس کو لیتے ہیں رننگ فٹ میں لے کے اس کو بیٹھ سے ملٹپلائی کرتے ہیں کیونکہ ویسے اگر آپ اس کو سیڈی کو لیں اس کے نیچے سے آپ اس کی لیندھ سناپیں تو وہ جہاں دس فٹ ہو گی جا پندرہ فٹ ہو گی چھا تک اس سے آپ کا جو سکر فٹ ہے وہ کم آتی ہے کونٹٹی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہیر پیٹ اس طرح پمیش کرنی کس طرح ہے کس طرح فیتہ گھمانا ہے کس طرح چیزوں ہم تو اسی لیے کہتے ہیں اگر آپ ہمیں نہیں دیرے کام بے شک آپ ہمیں ایزا کنسلٹرنٹ ہائر کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہم کونٹریکٹر کے ہم جو کلائنٹ ہے کنسلٹرنٹ ہائر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنا پیسے آپ نے اس کو ایکسٹر دینے آپ کے وہی پیسے بچ جاتے ہیں اس سے زیادہ بچ جاتے ہیں جتنے آپ نے کنسلٹرنٹ کو دینے اس سے زیادہ پیسے آپ کے کنسلٹرنٹ بچا دیتا ہے آپ کو مٹریل میں بچا دیتا ہے ویسٹری میں بچا دیتا ہے یہ جو بمائشیں ہوتی ہیں اس میں بچا دیتا ہے کوالٹی میں بچا دیتا ہے اور ایکسٹرا خامخواہ جو کونٹریکٹر ہے اس کو اپنا بل بڑھانا ہی دیتا ہے تو ہم افر بھی کرتے ہیں آپ بلکل آپ راولپنڈی یا خاص طور پر اسلام آباد میں ہیں یا اس کے گردر ماں میں ہیں یا لہور میں بھی ہیں تو بلکل آپ ہمیں اپنی سائٹ پر بلا سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو افر بھی کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ہمارے پاس انشاءاللہ جو ہم ٹی میں پوری پروفیشنل ہیں اور کچھ پیسے آپ بچانے کے لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کچھ پیسے بچائیں گے نہیں مجھے بیت ہے وہ کسی ہمیں نہیں کسی بھی اچھے انجینئر کسی بھی آرٹیٹ کسی بھی اچھے کمپنی کو اپنے کام کو لازمی وزٹ کروا لیا کریں لازمی اس سے مشورہ کر لیا کریں اور پھر انشاءاللہ آپ یہ چیزیں تاکہ ثموت چلتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر مزید علمات کوئی بھی کسی قسم کی چاہئے ہیں جیسے ڈسکرپشن میں نمبر دیا گئے ہیں تو آپ ویڈس ایپ کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں ہمارا آفیس واکٹ میں ہے ایک ہمارا ایک لیون میں ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو شکریہ اللہ حافظ